ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی اگر لوگوں نے حکومتی ہدایات پر عمل نہ کیا تو سخت اقدامات کیے جائیں گے کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ حکومتی احکامات کے خلاف فرضی کرنے والے نہ صرف کھٹ بلکہ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں کرونا وارس کوئبیک حکومت کی جانب سے تمام ریسٹرانٹس کے ڈاننگ رومز اور شاپنگ مالز کو مای تک بند کر دیا گیا کوئبیک کے پریمیر فرانسیوہ لیگو کا تمام غیر ضروری کاروباروں کو بند کرنے کا فیصلہ پابندی تین ہفتوں تک برکرار رہے گی ہاؤس آف کومنز کا اجلاس کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے حکومتی بل پر غور اینڈریو شیئر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی جماعت ایمرجنسی ایکٹ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے کرونا وارس اب تک دنیا کے ایک سو پچھان میں ملکوں تک پھیل چکا ہے اس محلک وارس نے دنیا بھر میں اب تک سترہ ہزار سے زائد زندگیاں نگل لی ہیں کرونا وارس کسی بھی سطح پر سترہ دن تک زندہ رہ سکتا ہے امریکی تحقیق کے مطابق دو بھیری جہازوں کے کیبنز کے خالی ہونے کے سترہ دن بعد بھی کرونا کی موجود کی صاحب ہوئی دنیا بے مقصد جنگیں بند کر کے کرونا کے خلاف جنگ کرے اقوام متعدہ کے سیکیٹری جنرل کا کہنا ہے کہ دنیا کو مشتر کا دشمن کرونا وارس کا سامنا ہے جو برہمی سے سب پر حملہ آور ہے ٹرمپ نے امریکیوں کوچینی کمیونٹی کے خلاف وہ بری زبان استعمال کرنے سے روک دیا کہتے ہیں کہ یہ وقت متحد ہونے کا ہے الزام تراشی کا نہیں ہیڈ لائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹرودو نے کہا ہے کہ کرونا وارس کو روکنے کے لئے تمام آپشنز پر عمل کر رہے ہیں تمام آپشنز بروے کار لائے جا رہے ہیں جبکہ فیلحال ملک میں امرجنسی نافذ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ٹرودو کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر حکومت کو پیسہ خرچ کرنے کے لئے نئے اختیارات کی ضرورت ہے ٹرودو نے ایم پیس سے جلد 82 بلینڈ ڈولر کے بل کو منظور کرنے کا مطالبہ بھی کیا ٹرودو کا کہنا تھا کہ زندگی معمول پر واپس آنے کا انحصار کینیڈین کے فیصلے پر ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات زندگی جلد معمول پر آئیں تو آپ سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا کچھ بات کریں گے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں کرونا سے نمٹنے کے لئے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور غیر ضروری طور پر ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے منع کیا جا رہا ہے مگر ان اقدامات کو اکثر لوگوں کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ اگر لوگوں نے حکومتی ہدایات پر عمل نہیں کیا تو سخت اقدامات کیے جائیں گے دنیا بھر میں متعدد ممالک جان لیوہ وبا کرونا وارہ سے نمٹنے کے لئے لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں ساتھ ہی عوام میں اگاہی اور شعور پیدا کرنے کے لئے سیاسی قائدین شعب اس شخصیات اور کھیلوں سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی برچڑ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے سوشل میڈیا پر ٹونا وارہ سے متعلق ایک پیغام میں کہا ہے کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے لوگوں کو چاہیے کہ گھروں پر رہے ایسا نہ کرنے کے باعث وہ نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں ٹوڈو کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں کرونا سے نمٹنے کے لئے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقیم کی جا رہی ہے اور غیر ضروری طور پر ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے منع کیا جا رہا ہے مگر ان اقدامات کو اکثر لوگوں کی جانب سے نظرانداز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں نے ان ہدایات پر عمل نہ کیا تو سخت اقدامات کیے جائیں گے جسٹین ٹوڈو نے مزید لکھا کہ گھروں سے باہر رہنے والے افراد اپنے بوڑے رشتداروں سمیت کی افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ گھر اوپر رہیے اور زندگیاں بچائیے واضح رہے کہ کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے اب تک چوبیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد اکیس سو کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ اب تک ایک سو بارہ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کینیڈا سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا میں ہاؤس آف کومنز میارکین پارلیمنٹ کی ایک چھوٹی سی تعداد اجلاس میں شریک ہو رہی ہے تاکہ وفاقی حکومت کے کرونا وارث کے سبب دیے جانے والے بیاسی بلین ڈالر کے امدادی پیکج پر غور کیا جا سکے کینیڈا میں ہاؤس آف کومنز میارکین پارلیمنٹ کی ایک چھوٹی سی تعداد اجلاس میں شریک ہو رہی ہے تاکہ وفاقی حکومت کے کرونا وارث کے سبب دیے جانے والے بیاسی بلین ڈالر کے امدادی پیکج پر غور کیا جا سکے جبکہ کنزرویٹیف پارٹی کی جانب سے پہلے ہی اس کی حمایت کا اعلان کیا جا چکا ہے وزیر خزانہ بل مورنیو کی جانب سے پیش کیے جانے والے بل کے تحت حکومت کرزوں اخراجات ٹیکس کی مد میں دسمبر 2021 تک اقدامات کر سکتی ہے کنزرویٹیف پارٹی کے رہنما انڈیو شیئر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی جماعت امرجنسی ایکٹ کی حماعت کرنے کے لیے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ اس بل سے حکومت کا وبا سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اگر حکومت ہماری تجویز پر عمل کرتی ہے تو ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے کچھ بات کریں گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پورٹ کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ آرام سے نہیں کیا گیا اس پابندی کے دوران شہری کھانے پینے کی اشیاء عدویات سمیز ضروری چیزوں کی خریداری کر سکیں گے مزید احوال اس ریپورٹ میں انٹریو کے پریمیر ڈاک پورٹ کی جانب سے صوبے بھر میں غیر ضروری خدمات اور سٹورز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو کم کیا جا سکے میڈیا ریپورٹ کے مطابق صوبے میں لسی بی او اور شراب کے سٹورز کو بند کرنے کے حوال اسے فیلحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے پورٹ کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ آرام سے نہیں کیا گیا صوبے بھر میں اس پابندی کا اطلاق چودہ روز تک ہوگا پورٹ کا کہنا تھا کہ اس پابندی کے دوران شہری کھانے پینے کی اشیاء عدویات سمیز ضروری چیزوں کی خریداری کر سکیں گے فورٹ کا کہنا تھا کہ تمام آنٹیرین ہمارا سات دیں گھروں سے صرف ضرورت کے تحتیب باہر نکلیں دوسری جانب ٹورنٹو کی شہری انتظام میں نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ کرونا سے لڑنے میں فرنٹ لائن پر خدمات انجام دے رہے ہیں یا لازمی سروسز کے اداروں سے وابستہ ہیں ان کے بچوں کی دیکھ بھال کیلئے کام کرنے والے ادارے اب چوبیس گھنٹے خدمات انجام دیں گے ان اداروں کو سرکار کی جانب سے مزید فرنٹ پر اہم کیے جائیں گے صوبے میں کرونا وائرس کے اسی نئے کیسے سامنے آنے کے بعد صوبے میں متاثرہ اپرات کی تعداد چار سو نواسی ہو گئی ہے کوئبے کے پریمئر فرانسی والگو کے جانب سے تمام غیر ضروری کاروباروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومتی حکمات کے مطابق صوبے میں غیر ضروری کاروبار تین ہفتوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئبے کے پریمئر فرانسی والگو کی جانب سے تمام غیر ضروری کاروباروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومتی حکمات کے مطابق صوبے میں غیر ضروری کاروبار تین ہفتوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے جاری فیرس کے مطابق ضروری کاروباروں اور سرویسز کو تیرہ اپریل تک کھلا رکھنے کی اجازت ہے صوبے بھر میں ہیلتھ کیئر سرویسز پبلک سیکیورٹی عام حکومتی ادارے سٹیٹیجک انفرائسٹرکچرز کی دیکھ بھال اور آپوریشن اہم کاروباری ادارے میڈیا اور ٹیلی کمیونکیشن بینک اور مالیاتی ادارے اور بلڈنگ سیکٹرز تیرہ اپریل تک صوبے میں کام جاری رکھ سکیں گے حکومت کی جانب سے صوبے میں بند ہونے والے اور کھلے رہنے والے اداروں کی تفصیل اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی ہے واضح رہے کہ کویبیک میں کرونا وارس کے 38 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 638 تک پہنچ گئی ہے کویبیک سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کویبیک کے پریمئر فرانسی والگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کروکری سٹور فارمیسیز اور شراب کے سٹورز کھلے رہیں گے اگرچہ وہ شاپنگ مالز کے اندر بھی ہو مزید چانتے ہیں سپورٹ میں کویبیک حکومت کی جانب سے تمام ریسٹورانٹس کے ڈائننگ رومز اور شاپنگ مالز کو مائی تک بند کر دیا گیا ہے تاکہ کرونا وارس کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے صوبے کے پریمئر فرانسی والگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کروکری سٹور فارمیسیز اور شراب کے سٹورز کھلے رہیں گے اگرچہ وہ شاپنگ مالز کے اندر بھی ہو لگو کا کہنا تھا کہ جن ریسٹورانٹس کو آدھا کھلا رکھنے کی اجازت تھی وہ اب صرف ٹیک اوئی کے خدمات پیش کر سکتے ہیں لگو نے اس بات کا حچہ ظاہر کیا ہے کہ صوبے میں ٹیسنگ بڑھنے کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ انہوں نے امید ظاہر کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اہم اقدامات کے بھی مصبت نتائج سامنے آئیں گے دنیا بھر میں چار لاکھ افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ صحتیاب ہو چکے ہیں مزید احبال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارس اب تک دنیا کے ایک سو پچانوے ملکوں تک پھیل چکا ہے اس محلک وارس نے دنیا بھر میں اب تک سترہ ہزار سزائج زندگیاں نگل لی ہیں دنیا بھر میں چار لاکھ افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ صحتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارس ایک روز میں اٹلی میں مزید چھ سو ایک زندگیاں لے گیا جس کے بعد وہاں ہلاک افراد کی تعداد چھ ہزار ستکتر ہو گئی سپین میں بھی اس وارس کے باعث پانچ سو بے آسی افراد جان سے گئے جبکہ کل ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چھ سو چھانوے ہو گئی ٹرانس میں کرونا وارس سے مزید ایک سو چھاسی مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کل ہلاکتیں آٹھ سو ساٹھ ہو گئی جرمنی میں اس وارس سے مزید انتیس ہلاکتوں کے ساتھ اس موزی وارس کی زرد میں آ کر مرنے والوں کی تعداد ایک سو تیس ہو گئی کرونا وارس سے نیدر لینڈ میں مزید چونتیس افراد ہلاکت ہو گئے جس کے بعد اس وارس سے کل ہلاکتیں دو سو تیرہ ہو گئیں یورپ میں کرونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں کرونا سے مزید ایک سو چالیس افراد کی حلاکتوں کے بعد اموات کی مجموعی تعداد پانچ سو ترپن ہو گئی کرونا سے ایران میں مزید ایک سو ستائیس افراد حلاق ہو گئے جس کے بعد مجموعی حلاقتوں کی تعداد اٹھارہ سو بارہ ہو گئی ہے برطانی وزیر آزم بورس جانسن نے ملک بھر میں تین ہفتوں کے لیے مکمل لاکڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا برطانیہ میں کرونا سے مزید چبون افراد کی حلاقت کے بعد کل اموات کی تعداد تین سو پینتیس ہو گئی ہے بھارت میں اب تک کرونا وارس سے دس افراد حلاق ہو چکے ہیں جنوبی ایفریکہ میں کرونا وارس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جمعیرات سے کس روزہ ملگیر لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے امریکی سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے کرونا وارس سے متاثرہ دو بحری جہازوں ڈائیمنڈ پرنسز اور گرانڈ پرنسز میں وارس کے پھیلاؤں پر تحقیق کی مزید چوانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی نئی ریپورٹ کے مطابق کرونا وارس کسی بھی سطح پر سترہ دن تک زندہ رہ سکتا ہے امریکی سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے کرونا وارس سے متاثرہ دو بحری جہازوں ڈائیمنڈ پرنسز اور گرانڈ پرنسز میں وارس کے پھیلاؤں پر تحقیق کی عملی کی سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق تحقیق میں دونوں بحری جہازوں کے کیبنز کے خالی ہونے کے سترہ دن بعد بھی وائرس کی موجودگی ظاہر ہوئی واضح رہے کہ ڈائمن پرنسز اور گرانڈ پرنسز میں کرونا وائرس کے آٹھ سو سے زائد کیسز اور دس اموات رپورٹ ہوئی تھی خبر شامل کرتے ہیں آنکھ کو بتائیں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتھینیو گو تھریس نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں بے مقصد جنگیں بند کر کے کرونا کے خلاف جنگ کی جائے مزید احوال اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے دنیا سے جنگ بندی کی اپیل کر دی ہے تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتھینیو گو تھریس نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں بے مقصد جنگیں بند کر کے کرونا کے خلاف جنگ کی جائے انتینیو گو تھریس نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں جنگے ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے یہی وہ چیز ہے جس کی انسانیت کو پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے دنیا کا مشتر کا دشمن کرونا وائرس کا سامنا ہے جو بے رحمی سے سب پر حملہ آور ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ کا کہنا تھا کہ ایشین امریکی کمیونٹی کے خلاف بری زبان استعمال کی جا رہی ہے چینی امریکی کمیونٹی کے خلاف اس طرح کی باتیں مناسب نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے کہا ہے کہ موجودہ بہرانی صورتحال سے بہت سے سبق سیکھ رہے ہیں ایسا وبائی بہران ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا مجھے ورسے میں ٹوٹا ہوا سسٹم ملا ان خیالات کا اظہار امریکی صدر نے کرونا ٹاکس پورٹس کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں باہر نہیں جا سکتے بیماری کے ختم ہونے کے بعد بھرپور طریقے سے واپسی کریں گے ٹرامپ کا کہنا تھا کہ ایشن امریکی کمیونٹی کے خلاف بری زبان استعمال کی جا رہی ہے چینی امریکی کمیونٹی کے خلاف اس طرح کی باتیں مناسب نہیں یہ وقت متحد ہونے کا ہے الزام تراشی کا نہیں ورکرز کی زندگیوں کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کارپوریشنز اور چھوٹے کاروباروں کو تحافظ پر اہم کریں گے خیال رہے کہ امریکی کی سولہ ریاستوں نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے امریکہ میں وارث سے ہلاکتوں میں تیزی کے ساتھ اصافہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جس سے ہلاک افراد کی تعداد پانچ سو بیاسی ہو گئی جبکہ چھالیس ازار ایک سو پیتالیس افراد وارث سے متاثر ہو چکے ہیں اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی